بلٹن کے شروعات کر رہے ہیں اب بھی باتچیت کا دور جاری ہے اج کسان سنگٹنوں کے پرتینیدیوں اور کندر سرکار کے بیچ باتچیت ہونی ہے اس سے پہلے پردرشنکاری کسانوں نے ساپ کہہ دیا ہے کہ نئے کرشی کانونوں کو نیرست کرنے کے لیے کندر سرکار کو سنسط کا وشیش ستر بولانا چاہیے کسانوں نے چیتاونی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ دلی کی اور جانے والی سرکوں پر چکہ جام کر دیں گے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سے گری منتری امیت شاہ سے ملاقات کریں گے ادھر ہریانہ پولیس نے کسانوں کے ہریانہ میں اینٹری پر روک لگا دی ہے آندولن میں حصہ لینے دلی جا رہے راجستان کے کسانوں کو ہریانہ پولیس نے بارڈر پر ہی روکا پردرشنکاری کسان راجستان سے دلی کچھ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہریانہ پولیس نے انہیں بارڈر پر ہی روک دیا ہے پولیس سے ناراض پردرشنکاری کسانوں نے راجستان سیما پر ڈیرہ ڈال دیا ہے کسان اب ہریانہ سرکار کے آدیش کا انتظار کر رہے ہیں سرکار کے آدیش کے بعد ہی وہ اب دلی جانے کی تیاری کریں گے ہریانہ بارڈر پر روکے گئے کسانوں نے چیتاونی دی ہے اگر سرکار نے کسانوں کی مانگیں نہیں مانی تو وہ جبرن دلی کچھ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ پولیس نے کسانوں کو اور ہریانہ کے کرشی منتری جے پی دلال نے کسان آندولن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اس آندولن کے پیچھے چین اور پاکستان کا ہاتھ بتا دیا جے پی دلال نے کسان آندولن پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کے نام پر چین پاکستان اور بھارت کے دشمن دیش بھارت کو ایستھر کرنا چاہتے ہیں ڈلی کے راستوں پر ڈٹے ہوئے کسانوں کے اس پردرشن پر بڑا حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لاہور یا کراچی نہیں دیش کی رازدھانی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دلی کا پانی بند کر دیں گے دلی کے راستے بند کر دیں گے دلی کو گھیر کے بیٹھ جائیں گے دلی کوئی لاہور یا کراچی نہیں ہے دلی ہمارے دیش کی رازدھانی ہے جے پی دلال نے کہا کہ پردرشن کاری کسان صدبدی سے کام لیں اور باتچیت سے معاملے کو سلجھائیں اور آئیے ایک بڑی خبر اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے لیے ہم سیدھے چلیں گے انجلی کے پاس سبیر ایک بڑی خبر اور یہ خبر ہے امریکہ سے امریکہ کے ٹیکساس میں ہوئی فائرنگ کی جانکاری مل رہی ہے اور اس فائرنگ میں تین لوگوں کو گولی لگی ہے فائرنگ میں گھائل دو لوگوں کی موت کی بھی خبر ہے بڑی خبر دے رہے آپ کو امریکہ سے ٹیکساس میں گولی باری ہوئی ہے تین لوگوں کو گولی لگی ہے دو لوگ جو کی گھائل ہوئے تھے گمبھی روپ سے گھائل ہوئے تھے ان کی موت کی بھی جانکاری مل رہی ہے